بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی علاق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم نے ایک پر پھر کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے تو وسی ملک صاحب سے زیادہ جو اس وقت جو چیزیں ہیں سپریم کورٹ کی کسی کے پاس نہیں ہیں ان کو ہم نے ایک پر پھر زحمت دی ہے اگر یہ ہے کہ قاضی فعزیسہ صاحب جو کہ اب چیزیس آف پاکستان نہیں رہے ان کا ایک اور فیصلہ جناب جسٹریس یایہ خان افریدی صاحب جو پچیزیس آف پاکستان ہے انہوں نے ریورس کر دیا ہے اور کتنے فیصلے ریورس ہوئے ہیں وہ بھی پوچھیں گے اور یہ جو فیصلہ اس کی امپلیکیشنز کتنی ہیں اور اس سے بھی آپ کو جناب قاضی فعزیسہ صاحب کا جو قد کارٹ ہے وہ بڑا ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوگا بلکہ کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا جو کہ یہ چیزیں شاید ریپورٹ نہیں ہوئیں وہ بتائیں گے اس کے علاوہ منگل کو دن دو بجے جوریشل کمیشن آف پاکستان جو کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد بنایا گیا ہے اس کی نومینیشنز وغیرہ ہو چکی ہے اس کا اجلاس طلب کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے اس کے اندر بہت ساری سٹوریز ہیں معاملہ کیا ہے وہ بھی وسیم صاحب سے پوچھیں گے اور جناب چیف جسس آف پاکستان چھبیسویں آئینی ترمیم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور کیا چل رہا ہے ان تمام طرح معاملات کے اوپر ملک صاحب سے ہم رائے لیں گے ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جسٹس قاضی فعزی صاحب تو چیف جسس نہیں ہے جسٹس ریٹائٹ ان کا ایک اور فیصلہ کیا ریورس کیا ہے جناب چیف جسٹس نے اچھا دیکھئے آپ نے جو بات کہی نا کہ جب یہ چیزیں اب تو ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوئی جب وہ ریپورٹ ہوں گی تو ابھی بھی وہ ایک کوئی خاصی پسند کی جانے والی شخصیت نہیں ہے پاکستان میں لیکن ان کا جو کٹ کٹ ہے وہ مزید کم ہوگا بلا وجہ غیر ضروری اقدامات پرسنل لیول پہ جا کر اس حد درک کے یعنی بارہ جولائے کو جسٹس منصور علی شاہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ فیصلہ قاضی فائز حیصہ کے توقعات کے برعکس ہے قاضی فائز حیصہ بارہ جولائے کے ٹھیک پندرہ روز بعد اٹھائیس جولائے کو ایک فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ یہ کرتے ہیں چونکہ وہ چیف جسٹس ہوتے ہیں انتظامی اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ایک ریسرچر تھے جو بڑے عرصے سے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کام کر رہے تھے جنیل افسر تھے وہ سینئر صیو فيل سے تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ واپس ریپورٹ کریں اور اس کے بعد ہم جب یہ خبر دیتے ہیں تو قاضی فائیسہ کمرہ دالگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پرپوگینڈا ہو رہا ہے ملک ریاض سے یہ لوگ پیسے لیتے ہیں اور سریف جسٹس کے خلاف پرپوگینڈا کرتے ہیں حالانکہ ان کا جو وقت ہے وہ پورا ہو چکا تھا لہذا میں نے بھیج دیا چلیں وقت پورا ہو چکا تھا تو آپ جسٹس منصور علی شاہ کو اعتماد میں تو لیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو پتہ ہی نہیں تھا تو اب جسٹس منصور علی شاہ خود سے نہیں سوچتے یہ جو آفیسرز ہیں یہ زیادہ سوچ رہے اس لیے میں ان کا کیوں نہ وہ جو سٹرانگ چیز ہے وہ ختم کر دوں دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ سرگودہ کے جو انصداد دہشتگردی عدالت کے جج تھے محمد عباس ان کے اسسٹنٹ کے خلاف بھی خفیہ ایجنسیاں پہنچ گئی تھیں وہ سمجھ یہ منٹالیٹی کہ جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے وہ جسٹس کازی فائزی صاحب سوچتے تھے یا شاید یہ بتا رہے ہوں کہ یہ کر دیں دیکھیں نا دونوں چیزیں کلائیڈ ہو گئی نا آپ نے وہ بڑی خوبصورت بات کی تو مجھے کلک کیا وہیں پہ کہ یار اسٹیبلشمنٹ بھی تو وہی حرکت کی تھی ایک جج کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ فیصلہ کیا آیا ہے فیصلہ بدل دو یا کچھ اس طرح سے کر دو دباؤ ڈال رہے تھے انہوں نے بھی وہ چیزیں ریکارڈ پر لا کے رکھ دی اور سیم کازی فائزی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ کے ریسرچر کو واپس بھی دیا اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نا تنگ کرنا ایکزیکٹلی ٹیز کرنا بتانا کہ جی میں پاور میں ہوں اوقات بکھانا ایکزیکٹلی تو اب جسٹس یایہ فریدی یہ سمبالیکلی اس کی اہمیت بہت ہے کل کے روز ایک سپریم کورٹ سے خات جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کل کے روز سپریم کورٹ سے خات جاتا ہے لاہور آئی کورٹ کل کے روز ہی لاہور آئی کورٹ اس کے اوپر ریسپانڈ کرتا ہے اور وہی تینوں جج جو کازی فائزی صاحب نے بھیجے تھے جس میں جسٹس منصور کے آہ ریسرچر بھی تھے لاہور آئی کورٹ ان تینوں جوڈیشل افسران کو حکم دیتی ہے کہ وہ پہنچیں سپریم کورٹ میں تین سال کے ڈیپوٹیشن پہ بھیج دیا جاتا ہے ایک ہی دن میں یہ سارا پروسس ہے لاہور آئی کورٹ جب یہ کر رہی ہوتی ہے تو میری اطلاعات کے مطابق ان تینوں جوڈیشل افسران کو بھی نہیں پتا ہوتا اور میری اطلاعات کے مطابق اس بار پہ جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بتایا گیا یا نہیں پوچھا گیا یا انہوں نے کوئی آہ یہ کہا نہیں ہے کہ میرے بندے واپنے پوچھے تو جسٹس یا یا فریدی کے اس اقدام سے مطلب یہ ہے اگر یہ نہ بھی کیا جاتا تو جسٹس منصور علی شاہ کام کرتے رہتے ہیں سپریم گورڈ میں اور بھی جوڈیشل افسران ہے جو ریسرچ ونگ میں کام کر رہے ہیں لیکن اب یہ تفصیلی فیصلہ بھی دبات ہے ایسے ہی ہے نا تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں جسٹس یا یا فریدی کے موڈز اب جو ان کا موڈ ہے چاہیے آپٹکس ہیں یا کیا ہے یا آنے والے دوسرا بھی بتا دیں لیکن ہم ان کو جو بڑا بڑا بنا کے پیش کیا جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے اخلاقی برگیڈ اب شروع ہو چکی ہے کہ لندن من کے خلاف پروٹیسٹ کیوں ہوئے وہ جو دوسرا ایک ڈرائیور کے کہانی ہے وہ کیا جسٹس منیب اختر کے ڈرائیور تھے اچھا ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ تھے وجہ جسٹس منیب جو ہیں وہ ذرا اپنے اس ڈرائیور کے ساتھ وہ ایک ہوتا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس کو جا کے تھرٹ کرنا گالم گلوچ کرنا چیخنا چلانا یہ چیف جسٹس کر سکتا ہے آئین میں تو ہم نے پڑھایا وہ جو آئین کی کتاب اتنی چھوٹی سی اپنی کتاب جیب میں اتنی گل ہوئی سی نا وہی نا وہ اپنی جیب میں جس آئین کی کتاب پڑھ کے جو ایک روز بھاشن دیتے تھے اور ایک ڈھونگ رچاتے تھے آئین کے اوپر عملداری کا اس آئین نے تو ہمیں بتایا کہ چاہے وہ چیف جسٹس ہے یا جونئر تری جج ہے وہ برابر ان کا جو جوڈیشل سٹیچر ہے وہ ایک ہے لیکن یہاں کہانی کچھ اور تھی ان کے پاس پوسٹ زیادہ ہے اب اسی طرح سے اے ڈی آر کمیٹی جسٹس منصور سے واپس لے لی گئی تھی جسٹس کازی فائیسہ نے جسٹس یایا نے وہ واپس کر دی جسٹس آئیشہ اور جسٹس شاہد وحید کو بھی شامل کیا جس میں پہلے شامل تھے وہ اچھا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تین اکنی پریکسس ان پسیچر کمیٹی تھی اس میں واپس کرنا تو اس طرح کہ اگر میں اقدامات کیوں ہوں تو بے شمار گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایک ہفتہ اور اس میں پانچ ورکنگ لے تھے اب یاد رہے ہیں سموار سے جمعہ اس میں جسٹس یایا افریدی نائی چیف جسٹس پاکستان ان کی جانب سے یہ اقدامات کیے جانا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اعتماد بحال کر رہے ہیں ان کو منا رہے ہیں ساتھ لے کے آگے چل رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کی تو معاملات میں تو اچھے لگ رہے ہیں کہ شاید یہ ایکلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب تک کا مجھے ان کا موڈ تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ وفا کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ہو گئی یہ غلطی یا جو دوسری لوگوں کی رائے ہیں وہ بھی چلیں میں بتا دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یایا افریدی آپٹیکس کے لیے کر رہے ہیں جسٹس منصور اور منیب اور ان سب کو اسلامباد آئی کورٹ کے ججز کو ساتھ لے کر اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک یا جو کچھ ہوا مٹھی پا ہو میں تمہارے ساتھ ہوں ان کا کانفیڈنس گین کر رہے ہیں اور اسی طرح معاملات چلا رہے ہیں چلیں اگر یہ بھی ہوا تو یہ within the days یہ کہانی کھل کے سامنے آ جائے گی یہ اب ابھی بھی گرد ہے یہ گرد جب تھمے گی تو سمد نظر آ جائے گی تو جو چھے ججز سے ملے ہیں وہ تو وہ تو قانی نہیں ہے اگزیکلی نا تو اس میں دیکھئے وہ ججز بڑے کانفیڈنٹ ہو کے گئے ہیں تو اگر وہ کانفیڈنٹ ہو کے گئے ہیں جو کہ جو کے اگریوٹ پرسن تھے تو پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں چند دنوں کی بات اب دوسری خبر کے اوپر آتی ہیں وہ ہے لیکن دیکھیں کتنا چھوٹا آدمی تھا یار اگر ان کے چھوٹے آدمی کی میں نے نا شروع میں ایک بات کی میں نے ایک بات کہی تھی کہ جیف جسس پہ جائیے وہ تمام لائیو ہیرنگز ہیں جو جی کازی فائیسہ موجود تھے یار میں آپ کو کوئی ایک آج ہماری کوئی آڈینس یہ ایک ٹیسٹ کر لے کوئی ایک لائیو سٹریم اٹھائیں اور ان کے کوئی دس سے پندرہ منٹ سن لیں آپ کو اس شخص کی اوقات کا پتہ چلتا ہے اور وہ بدقسمتی سے اس ملک کا چیف جسس تھے ہماری کیا اوقات ہے یار ملک صاحب میں ایک عام جنیر ریپورٹر آپ بھی ہمیں ریپورٹر ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں مجھے نوٹس آیا تھے دو ایف آئیے کے آپ کو بھی آیا تھا اور سر ایف آئیے کے لائیو یہ لیول تھا یا ایف آئیے کے لائیے مطلب اب چلیں میں وہ بات نہیں کرتا ریپورٹرز کے دفتر فون کرنا کہ بیٹ واپس لے لو بیٹ واپس دلوائی گئی پھر ریپورٹر کے دفتر فون کرنا کہ بیٹ واپس لینا is not enough نوکری سے بھی نکالو ایک چیف جسس کا یہ کیلبر ہے کہ وہ ریپورٹرز کے ساتھ اتنا پرسنل ہو جائے ہیں چیف الیکشن کمیسٹر صاحب یہی ارکنے کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا کو شیطانی عمل قرار دیتا ہے اور کوئی قاضی فائزے صاحب عبا قرار دیتا ہے تو جب آپ ڈارٹس کنیکٹ کریں گے نا تو بنیاد ایک نکلی اب آتے ہیں جی دوسری خبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے چھبیس ہی آئینی ترمیم کے بعد جو بنایا گیا ہے تیرا رکنی یہ جی دوسری کمیشن ہے لیکن اب بارہ ممبرز جو کہ وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں تیرے میں ممبر کے اپوائنٹمنٹ کرنی لیکن اس سے پہلے کچھ ایشیوز پیدا ہو چکے ہیں وسیم صاحب تھوڑے سے ایشیوز بتائیے زیادہ نہیں بتائیے آپ نے اپنا ایف سی آر میں کرنا ہے اچھا دیکھئے میں سادہ سی بات بتا دیتا ہوں جو سب سے پہلے مجھے اتراز ہے جو میری انڈیسٹینڈنگ ہے آپ بھی یہاں پہ پڑھ لیجیے یہ ون سیون فائیو اے ہے ناظرین جو کہ اس کو تبدیل کیا گیا تھا جوڈیشنل کمیشن کی ساخت کو جو ون سیون فائیو اے کی جو کلاس ٹو کی زیلے کلاس ٹو ہے اس میں آپ دیکھئے کہ کیا لکھا ہوا ہے فار اپائنٹمنٹ آف دا ججز آف دا سپریم کورٹ دا کمیشن شیل کنسسٹ آف شیل کا لفظ ہے اب آئین میں ہمیں بتایا گیا کہ کومہ اور فلسٹ آف بھی تبدیل نہیں کیا جاتا اور کومہ جہاں پر اس پیچیدہ لینگویج ہوتی ہے کہ جہاں اگر یہاں پہ ججز اور اس کے بعد کومہ آ جائے گا تو اس کی مطلب تبدیل ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب تبدیل ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے کہ شیل کنسسٹ آف تو اس میں تو تیرہ میمبر دیے گئے ہیں لیکن پہلی اس میں تھی کہ آئینی بینچ کا سربراہ کوئی نہیں تھا اب یہ کمیشن بیٹھے گا تو یہاں شیل تو میرے خیال میں ریڈنٹڈ ہو گیا نا اور اس کے بعد وہ کمیشن بارہ رکنی بیٹھ کے آئینی بینچ کا سربراہ اور پھر وہ کمیشن کمپلیٹ ہوگا چھے چھے ہو جاتا ہے اور پھر آگے بڑھئے اس آئینی بینچ کا جو معاملہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل ون نائن نائن میں دیا گیا ایک سو اکانوے میں مجھے صرف ایک بات بتائیے یہ بیٹھ گئے انہوں نے آئینی بینچز کے ججز اور آئینی بینچ کے سربراہ کا تائین کرنا ہے نام تو کوئی دے گا نا بارہ بیٹھے ہیں کون انیشیئٹ کرے گا میں نے ون سیون فائی اے پورا پڑھ لیا آج آتے ہیں مجھے تھوڑا سا اس کا کوئی کلو ملا ون سیون فائی اے کی جو سیکشن ٹونٹی تھری ہے اس میں لکھا ہوئے فار ایچ انٹیسپیٹڈ ار ایکچول ویکنسی اف اجج ان سپریم کورٹ دہ چیف جسٹس اف فیڈرل شریعہ کورٹ دہ چیف جسٹس اف ہائی کورٹ اور جج ان فیڈرل شریعہ کورٹ اور ان جج ان ہائی کورٹ وہ کہتے ہیں کہ جب ان ججز کی تیناتی ہوگی چیف جسٹس کی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی فیڈرل شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس کی سپریم کورٹ کے ججز کی تو جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی میمبر جو ہے وہ نام پر پوز کر سکتا ہے بینچ کا نہیں لکھا ہوئی کونسٹوٹیشن بینچ کا یہاں ذکر نہیں ہے تو لیٹس پوز کہ یہ بارہ بیٹھ گئے ہیں یہ کیا کریں گے بیٹھ کے اگر پھر میں اس سوال کا جواب آج کا جو ایک ایجنڈا سامنے آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو اس جو کمیشن ہے اس کا سیکرٹیریٹ کیا ہوگا اس کا تائین کیا جائے گا دوسرا اس کا جو ایجنڈا ہے آئینی بینچز کے ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا اور تیسرا ایجنڈا ہے کہ with the approval of chair یعنی کہ chair person جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے approval سے کوئی اور ایجنڈا جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے تو یہاں اگر آپ strengthen کر رہے ہیں چیف جسٹس کو اور پھر میں ماضی کی روایات دیکھوں ماضی میں جب judicial commission کے اجلاس ہوتا تھا نام propose کرتا تھا چیف جسٹس اب چیف جسٹس بیٹھ کے اپنا نام propose کر دے کہ مجھے ہونا چاہیے آئینی بینچ کا سربراہ بھی میں چیف جسٹس بھی ہو رہا ہی آئینی بینچ کا سربراہ باتیں تو چل رہی ہیں نا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی جج اپنا نام propose کر سکتا ہے یہ اور اگر اگر وہ اپنا نام propose کر بھی دیتا ہے تو اس کے بعد اسی ون سیون فائیو اے کی جو explanation ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس جج کا نام propose ہوگا آہ constitution بینچ کے لیے اس کے دوسرے والا تو وہ اٹ جائے گا اور اس کے جو بعد سینئر بچے گا وہ اس میں commission میں شامل ہو جائے گا تو چیف جسٹس اگر اٹھ گیا تو یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے چیئر پرسن آہ چیف جسٹس پاکستان تو چیئر پرسن کے بغیر بھی جلاس جاری رہا سکے گا یا نہیں رہ سکے گا یہ کچھ بنیادی سوالات ہیں تو یہ کچھ بنیادی سوالات ہیں تو اس کے لیے ہمیں اب منگل کے روز تک انتظار کرنا مجھے آخری سوال آہ جسٹس یایہ خانہ فریدی صاحب ایز اچیف جسٹس چھبیس میانی ترمیم کی بظاہر ہے بینی فیشری تو ابھی تک اطلاعات کے مطابق تو وہی ہی ہیں جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ کیا کریں گے دیکھیں ابھی تک تو ان کے جو اب جتنا ان کا فوکس تھا گزشتہ ایک ہفتے کا ایک تو سپریم کورٹ کی انتظامی معاملات پہ تھا دوسرا ان کا فوکس تھا وہ فوجداری جج ہیں فوجداری قانون کے ماہز جج ہیں تو انہوں نے ایک تو ایٹی سی کے ججز کو بلا لیا اور پھر وہ آج لاہور پہنچے وہ آج جیل میں جو اصلاحات ہیں اس سے مطالق انہوں نے کمیٹی بنائی وہ بھی ایک سمبالیکلی اہم ضرور تھا کہ نو اور دس مئی کی ایک ایسی ملزمہ جس کے خلاف پوری ریاست چڑھ دوڑی تھی اور کہہ رہے تھے کہ کسی صورت سپیر آؤٹ نہیں کیا اور سب ہماری پوری ریاست اور پھر یہ کہا کہ پریس کانفرنس میں آکر کہا جاتا ہے کہ اس ریفیوٹیبل ایویڈنس ہے ہمارے پاس یہ وہ دہشتگردی بھی نہیں کہتے ہیں حضور نو مئی کو اور وہ دہشتگردی نہیں کہتے ہیں نو مئی کو وہ کہتے ہیں کہ ادارے میں بغاوت اور ملک دشمنی اور یہ دہشتگردی تو بہت دور آتی ہے حالانکہ ثابت پرسیکیوشن دہشتگردی بھی نہیں کر پا رہی اور ان کی ایک ملزمہ ختیجہ شاہ ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا آلدو کے آج چیما جو مسلمی نون کے سینیٹر ہیں وہ بھی جیل میں رہی عمران کان کے دور میں اس کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا تو ابھی تک تو ان کا فوکس اسی طرف ہے آئینی طرح عمیم کے معاملے پر اب یہ آئینی بینچ ہی جب بنتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملے پھر ہمیں ایک جمعیرات کے روز کا بھی انتظار کرنا چاہیے سپریم کورٹ پریکٹیس ان پوزیجر کمیٹی کا بھی جلاس ہے تو اگر ان تمام تر معاملات میں آپ کا جو سوال تھا اس کے لیے میں یہ جواب دوں گا کہ یہ ہفتہ چار نومبر سے آٹھ نومبر قیم ہے اور اس میں پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے تینکیو بیٹی مچ وسیم صاحب آپ نے ناظرین گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اور وسیم کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامل ناظر ہو